قبولین وزرات کراچی ٹی ہاؤس میں فراز رویش آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ابھی ابھی ٹی کے حوالے سے میں نے صبح قہوا پیا ہے تو آج کل کیونکہ سردیاں شروع گئی ہیں سلیکون ویلی سن فرانسسکو بے ایریا میں تو تھوڑا گلے کو نم رکھنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے قہوا تو اگر آپ نہیں پی رہے ہیں تو ضرور پیجئے کراچی ٹی ہاؤس میں ہم ریکوست کرتے ہیں کہ چائے ساتھ لے کے بیٹھیں اچھا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے اس کو ہم شاید اتنا سیریس نہیں لیتے لیکن ٹاپک سیریس ہے پاکستان کی فلم ڈسٹری کے اوپر بات کریں گے اچھا کسی بھی ملک کی جو فلم ڈسٹری ہوتی ہے وہ اس کا کلچر کلچرل نورنس کچھ ری شیپ کرنے میں مدد دیتی ہے اور بہت ہی انٹروینشل موسٹ پاورفل میڈیم ہے اب یہ فلم ڈسٹری جو ہے انٹرٹینمنٹ میڈیم ہم نے ہولی وڈ کو دیکھا امریکہ کا جو ہولی وڈ ہے وہ اس کی فورن پالیسی کے حوالے سے بھی مدد دیتا رہا اس کے بعد وہ فیف جنریشن وارفئر رشیہ کے خلاب موویز بنتی رہیں کلچرل نورنس کلچرل ایولوشن اس میں بھی فلم ڈسٹری پیش ہوتی ہے ہندوستان جو کہ ہمارا ہمسایا ہے اس کی جو بولی وڈ ہے وہ انڈیا کا سوفٹ ایمیج کرنے میں مدد دیتی ہے اور انڈیا کی فورن پالیسی کو مدد دیتی ہے انڈیا کی ایک سوفٹ ایمیج ہے اور اب تو جو سیبر سپیس کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ فلیکس اور ایمازون اس کے اوپر بھی بولی وڈ چھا گیا ہولی وڈ تو خیر کیا کہنے ہماری جو فلم ڈسٹری ہے پاکستان کی فلم ڈسٹری کب سے ہم بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جب آنکھ ہو لی کہ یار یہ زیا صاحب نے اس کو ڈس لیا یہ فلم ڈسٹری ہماری کہاں سے کہاں ہوتی زیا صاحب کی بات ہمارا یہ زوال ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن زیا صاحب کو گئے وے بہت عرصہ ہو چکا ہے تو اس حوالے سے بات کریں گے اس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کے بعد ہم گفتو کریں گے سیوک سینس جو سیکنڈ ٹاپک اور سیوک سینس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمارے ہاں سیوک سینس کس لیول پر ہے اچھا کسی بھی ملک کو کہا جاتا آپ کسی بھی ملک میں اگر لینڈ کریں تو آپ کو وہاں کے لوگوں کا اگر اخلاقیات اور سیوک سینس دیکھنی ہے تو وہاں کے ٹرافک سے فوری طور پر اندازہ ہو جاتا ہے آپ جنا ٹرمینل سے نکلیں اسلام آباد ائرپورٹ سے نکلیں آپ کو فوری طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے میں یعنی کہ فوضہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو ہمارے ہاں صفائی نصف ایمان ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہاں کھٹر بہتے بھی رہے ہیں ہمارے ہاں سڑکوں کی کیا حالت ہے کچھروں کے امبار لگے ہوئے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہم بات کرتے ہیں ہم دلی بھی جھنڈا لہ رہائیں گے ہم سدی نگر بھی جھنڈا لہ رہائیں گے لیکن کٹر ہمارے بہ رہے ہیں ہمارے ہاں کچھروں کے امبار لگے ہوئے ہیں ہمارے ترافک کیچیوں پیوں کی بری حالت ہے اور اب تو اربنائزیشن بھی جس بڑھنے طریقے سے پاکستان میں ہو رہی ہے کہ الامان الحفیظ یعنی کہ اربنائزیشن کو ڈس لی ہے ہم نے اربنائزیشن کا جو نام ہے جو لفظ ہے یہی جو ہے اس کا لگتا ہے کہ اربنائزیشن کا مطبع بڑی چیزیں ارگنائز ہو رہی ہیں لیکن ہمارے اربنائزیشن کا مطبع ہوتا ہے کہ خوف کہ کیا ہوگا اگلی دفعہ بارش ہو گئی تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے تو اس سارے کی ساری چیزوں کے پر گفتوب کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں میڈیا انڈسٹری کے ساتھی ہیں اور ہم میرے اپنے ساتھی ہیں میرے ساتھ ہم لوگ ساتھ شو کرتے ہیں شاریق بیمو صاحب شاریق صاحب بہت شکریہ اس کے بعد ہمارے جو اہم گیسٹ آج موجود ہیں یہ فلم ڈریکٹر ہیں اور ایکٹر ہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی کے اوپر بھی میڈیا پہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی نجف بلگرامی صاحب نجف صاحب آپ کا بہت شکریہ سار آپ نے جوائن کیا شاریق بھائی میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں آجائیے پہلے فلم ڈسٹری اور ہمارے جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے سار یہ زیا صاحب کو تو گئے وی میرے تھا چیز سال سے تو اوپر ہو چکے ہیں بلکہ زیادہ ہو گئے نا میرے تھے پیتیس سال ہو گئے تقریبا اور ہم ابھی تک یہ کہتے نہیں ہے کہ زیا صاحب نے ڈس لیا ہم کیوں نہیں ایوالف کر سکے یعنی کہ کہا جاتا ہے سکسٹی سیونٹیز میں پاکستان کی جو پرانی آپ فلمیں کہا جاتا ہے بہترین فلمیں ہوا کرتی تھیں وہ دور اس کے بعد فارغی ہو گیا اور اب جو فلمیں بنتی ہیں وہ بلکل بولی ووڈ کے طرح سے بنتی ہیں وہ انہوں نے ٹرینٹ سیٹ کر دیا ہے تو ہم بھی اسی طرح سے موویز بنا رہے ہوتے ہیں فراز صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں بلیم گیم خوبصہ آسان گیم ہوتا ہے کہ وہ زیا صاحب زیا صاحب دیکھیں زیا صاحب کے سرکار میں الگ مشاہل تھے لیکن مجھے میرے بچپن کا جو ٹیلیویشن مجھے پی ٹی وی یاد ہے وہ زیا صاحب کے زمانے کا یاد ہے وہ بھی یاد ہے دوپٹہ پولیسی رات و رات نافس ہو گئی تھی اس سب ایشوز اپنی جگہ تھے لیکن بلیو می اتنا کوئی امیزنگ کانٹنٹ ہوتا تھا اس زمانے میں مجھے پی ٹی وی کے وہ ڈرامے میرے دلوں سے نہیں کل پاتے میں اپنے کسی کلیگ کو بتا رہا تھا ایک بہت مشہور مووی ہے براد پٹ کی فائٹ کلب تو وہ فائٹ کلب والا کانسپ میں نے اشتاق صاحب کا تحریر کیا وہاں ڈرامہ دیکھا تھا بچپن میں جس میں توقیر ناصر تھے اور شاہد دوسرے آسف سیماد تھے اور میرے برکل بچپن کا ڈرامہ ہے مجھے یاد ہے وہ فائٹ کلب والا کانسپ تھا اس کے اندر تو جو کانٹنٹ اس زمانے میں آ رہا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کریڈٹ زیاد صاحب کا تھے کیونکہ کانٹنٹ رائٹر تو پری زیاد صاحب تیار ہوئے ہوئے تھے بات یہ اس کے بعد جو کبھاڑا ہوئے وہ بہت بری بروادی ہوئی ہے آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ نے بہت ایک اچھی مثال دی کہ امیتہ بچن آیا اور وہاں پہ امیتہ بچن کیا آیا آپ کیا ڈاؤن فل شروع ہو گیا اور آپ کیا محمد اڈی جو ہیں وہ امی حضور عمر شریف پڑھ اچھا جو بناتے تھے کہ ایک فلمیں محمد علی دو تھے وہ اسی اسے کہتے تھے کہ ڈارلنگ تم آج پارک میں نہیں آئیں اور اگلی فلمیں کہتے تھے امی جان میں میکٹرک میں پاس ہو گیا تو ہمارے ہاں پرچی سسٹم کا جو اپنے بڑے پرانا ہماری دوستی تھی میرے انڈسٹری میں آنا بھی سمجھ لیں ان میں سے شروع کے چند کاموں سے ایک کا پہلا کام میں نے ان کے ساتھ کیا تھا تو ہماری بھی اکثر یہی گفتگو ہوتی ہے کہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے اگر آپ ٹیکنالوجی شوٹنگ ٹیکنالوجی دیکھ لیں آپ کے پاس پوسٹ دیکھ لیں ایڈٹ دیکھ لیں گرافکز دیکھ لیں آپ کے گرافکز جو ہے فراز امیجن کریں سپائیڈر مین اور مارول میں آپ کے انیویٹرز جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں اتنا آپ ہائی ٹیک ہیں the issue is content آج نجف ہی نے ایک ویڈیو شیئر کیوی تھی ابھی نجف خود ہی اس کے پر بتائیں گے رائٹر نے محمد احمد کے پر لیکن میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں نجف بلگرامی جو ہے یا یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو دیکھ کے ایسی بات نہیں ہے ٹھیک شریف بھائی اس کا جواب دے دیئے یہ جواب سوال آیا علی ورسی صاحب کے لیے آپ نے تو شریف بھائی آپ کا جواب خود ہی دے دیئے کہ آپ خود بتا رہے گی زیا سے پہلے معاملات صحیح تھے یعنی کہ زیا سے پہلے کے معاملات صحیح تھے زیا کے بعد کی معاملات خراب ہوئے تو جواب تو زیا صاحب پر بلیم ڈالنے ہیں آپ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات ہی آپ نے کہا تھا کہ زیا صاحب تو چلے گئے بیس سال سے ہو گئے ان کو کہے گئے میں جاتے دیسی بری کرتا پہلے سال ہو گئے ارسہ ہو گیا میرا خل سے وہ نہیں گئے ہیں وہ ہیں بھی ہم ہم میں ہم میں ہیں بھی آئی تنگ اگر آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ ایپورٹ سے نکلتے ہیں تو جو ان کی تعلیمات تھیں اور جو جو ان کو رجحان تھا کہ قوم کو اس طرف جانا شاہیے تو ابھی وہ حمد حنیف نے پورا ایک فیس بک پر لگایا تھا نظم پوری لکھی ہے اس کا عنوان یہی ہے کہ وہ ہم میں سے ابھی بھی ہے جب بھی کبھی جب بھی کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں تو اس میں زیا زندہ ہے یہ عنوان تھا وہ نظم کا تو to come back to in fact شارک نے اس بات پر ہم بھی کیا ہے تھوڑے پہلے وہ یہ تھا کہ the reason the dramas during the 80s of the state controlled the content تھا ہمارا وہ اچھا اس لئے تھا کیونکہ اس کی بنیاد دس سال پہلے رکھی گئی تھی the regime at that time was more liberal had more democratic values whether it was democratic or not but it had more democratic values تو اس لئے اس بنیاد پہ رکھا ہوا تھا اس لئے وہ وہ ڈراما اچھا تھا اور جب زیا صاحب آئے اور ان کے جانے کے دس سال کے بعد ڈراما جو تھا وہ وہ پرائیوٹائز ہو گیا وہ 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 exactly وہ then we started counting but the moment you start counting numbers تو پھر the first thing that goes out of the window is state's responsibility to instill moral values وہ تو the moment you start saying کہ اس نے اس نے numbers کتنے کمائ اس دامین کمائ میں ایمیرہ دی ایمیرہ فرس پرائیوٹائز چانل کی جو ایمیرہ تھی وہ تھی ڈیم اور ڈیمیرہ ستود فر نیتوک تیلیویزن مارکٹی تیلیویزن مارکٹی سدیلیویزن them platform وہ شرمان ہی تیلیویزن کمائ تیلیویزن جو تیلیویزن تیلیویزن زیمیرہ چانل میرہ اس لننی ایدولوژی 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 مارکٹی نیتوک مارکٹی پلاتفورم کہ ہم اس کو بیچیں بیچیں پیسے کمائیں پیسے ہم بیچیں گے لازم ہے کہ ہم بھی بیچیں گے تو کمینگ اٹھا پوائنٹ is آپ کہانی بیچنے پہلے کہانی آپ فورم بیچنے کھڑے ہو گئے آپ کیا بیچنے کھڑے ہو گئے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے you are you have not you have a whole generation which has never been invested upon by with education and health performing arts artistic visual art art of any kind چاہے وہ prose ہو چاہے وہ visual art ہو sculpture ہو filmmaking جو بہت دور کی بات ہے filmmaking جو ہے combined art form لیکن ان سب کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ health and education ہوتی ہے اگر آپ ایک ایسی generation کو پال رہے ہیں جس پہ آپ health اور اس کے education پہ کام نہیں کریں گے invest نہیں کریں گے تو بیس سال کے بعد ایک ایسی پہت کھڑے ہوگی جو نہ کامپلیکس ایبسٹرک آئیڈیاز کو حضم کر سکتی ہے اور نہ ہی ان کو نہ ہی اس کے اندر کوئی طولیرنس ہے کسی بھی کامپلیکس آئیڈیا کو سمجھنے کے لیے now the thing is the idea and the whole idea about understanding complex idea is life is complex ہماری country ہمارا ملک جو رہا ہے وہ ایک اُبھرتابہ ملک ہے اور so we think اس کے اندر problems ہیں وہ real problems ہیں اور وہ complex problems ہیں اور آپ کو life میں یا ایک country کو بھارنے میں یا اپنے زندگی کو سبھارنے میں آپ کے اندر capacity ہونے چاہیے abstractions کو solve کرنے کی تو art form visual art تو بہت دور کی بات ہے ہم تو اپنے زندگی کے abstract ideas کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور ان کے ہماری effort ہرات یہ لگی رہتی ہے کہ کس طرح سمپل ہی ہم اس کو ہم اس کو solve کرنے اس کو simplify کرنے simplify نہ کرو بھائی اس کو head on solve کرنے کی کوش کرو اور اس پہ جو آنچ پہ تڑکا جی تھا وہ social media کا تھا which is all about providing simple solutions to complex ideas and they're not solutions they're just وہ کام سلاو ہے سارا اچھا نجف آپ نے جو بات کیے نا یہ بالکل fundamentals کو آپ نے hit کیا ہے کہ fundamentally جو issues wrong ہیں نا بنیادیں ہلیویں ہیں اور یہ سوچ کے تو مجھے تو شاید تبھی آپ جب بات کر رہے تھے مجھے یہ خوف آ رہا تھا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی ہمارے ہیں اس وقت دھائی کروڑ پچھا تقریب سکول ہی نہیں جا رہے تو وہ جنریشن کچھ کچھ اتنا برا سین نہیں ہے آپ بس اس گورنمنٹ کو یا کوئی بھی گورنمنٹ آئے سٹیٹ کو گورنمنٹ جتنی بھی آئیں جو بھی آئیں ان کے بعد کوئی اور آئے گا یا یہی سٹیٹ کو یہ بس ایک بات اپنے پلو سے باندھنے کہ اگلے دس سال آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے ہم گھاس کھا لیں گے ہم گھاسی کھا رہے ہیں سو تو مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ مجھے اتنی فکر نہیں ہے آئیم ان میں فورٹیز ناو میرا بیٹا جو ہے وہ چھ سال کا ہے مشارع کے بچے ماشاء اللہ سے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ جوان ہو گئے ہیں آئیم you just need to the state needs to just invest in health and education آپ یقین مانیے بیس سال ہیوں گزرتے ہیں بیس سال پندہ سال ہیوں گزرتے ہیں ایک جنریشن آتی ہے which will be better equipped to solve these complex issues آپ کے ملک میں کیا corruption ہے غربت ہے ignorance ہے extremism ہے یہ سارے کے سارے problems solve کرنے کے لئے اگر ایک able minded individual اپنی prime health اور اپنی prime age پہ کھڑا ہوا ہے تو یہ problems problems نہیں رہتے ہیں they're just issues and they can be solved very easily ہم جو کہ کوڑ مغز ہیں کیونکہ ہم پہ invest نہیں کیا گیا health پہ اور education پہ so ہم لوگ ناقص individuals ہیں we can not come up with better cinema we can't write a play we can't write we can not we can not we can not perform a team which can work in cohesion اتنے ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں لیکن وہ ساتھ کام نہیں کر سکتے ایک ٹیم نہیں ہے وہ they're just very talented individuals it's a mob of individuals it's on a team تو what I'm trying to say کہ آپ کو ٹیلنٹ تو اس مل میں بہت ہے لیکن جب یہ کوئی کہتا ہے کہ اس مل میں ٹیلنٹ بہت ہے یہ مجھے پڑی گالی سے رکھی یہ بات پڑی آسانی سے کہتے ہیں لوگ کہ اس مل میں ٹیلنٹ بہت ہے ہاں ٹیلنٹ تو ہے بہت ٹک ٹاک پہ گانے پہ سنگھ کر لینا یا یا کچھ اور کر دینا that's a talent wasted تو آپ کہہ دیں کہ ٹیلنٹ بہت ہے تو اس کا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے اور ویسٹڈ ہے یہ یوجیل ہمارے ہاں ٹی وی شوز پہ خواتین یوجیلی ڈراما ایکٹرسز کہہ رہے ہیں اس مل میں ٹیلنٹ بہت ہے اگر ہوتا تھا کچھ کرے ہوتا ہے ٹیلنٹ کا مطلب یہ میرے خال سے اب ہمیں ری ڈیفائن کرنا چاہیے ٹیلنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ٹیلنٹ کی ڈیفینیشن یہ نہیں میں تو کٹن کرنا چاہوں گا اس کو میں تھوڑا سا کیری کروں گا کہ میرا بھی جو یہ کہہ رہے ہیں نجف ہم نے لاسٹ ویک شو کیا تھا جس کے اندر تھوڑا سا ہمارا ڈسکشن آیا تھا عورت مارچ کے اوپر تو ہم وہ بات شاید تھوڑا سی غلط آنگل میں سمجھی گئی لیکن ہم اس میں یہ ہی کہنا چاہ رہے تھے کہ یار ہم اپنے معاشرے میں اگر جس ٹیلنٹ یہ آپ بات کریں تو we need people like mothers and daughters like شیما کرمانی اور نگر چودری not جو پنجاب کے اندر جو خکڑ بن والا گندہ تھیٹر ہو رہے ہیں اور اس میں عورت کا جو تظلیل کرنے والا جو روپے وہ بیش کے جارہے ہیں تو ہمارے وہ جو آپ نے ٹک ٹک کی بات کی پہلے صرف پنجاب کے تھیٹر تک لیمیٹڈ تھا اور چھوٹے ہالز کے اندر اس طرح کی گندے والے تھیٹر ہیں اب تو ٹک ٹک کی صرف ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں تو یہ پر حیدہ پروموٹ کی جارہی ہیں چیزیں ٹیلنٹ کو دبایا جا رہے ہیں جو اصل ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں وہ بیشارے اپنا حقوں مانگ رہے ہیں ہر جگہ یہ بھی تو ہے نا جب ان لوگوں کے پاس جب کوئی میڈیم آویلیب نہیں ہے کہیں پر جا کے وہ اپنا ٹیلنٹ کو نکھار سکے تو کیا کریں وہ وہ بیشارے ٹک ٹک پہ جائیں گے absolutely i agree there is no way you can stop this this is technology gone out of hands اس کو آپ روک نہیں سکتے تو یہ کہ یہ تو کچھرا ہے یہ رہے گا یہ ایسے یہ کہ کرونا ہو گیا نا وہ کرونا رہے گا کوبیڈ نائنٹین رہے گا آپ کو ساتھ اس کے رہنا ہے تو آپ احتیاط کر سکتے ہیں صرف ایسے چیزوں کو آوائیڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب احتیاط کر لیں اپنے آپ کو بچا لیں اور احتیاط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کی دیکھیں نیک یہ پہت تو گئی this generation اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نئی پی ٹی جو talented آگستانی ہمارے جا ہے وہ تو گئے ان کے تو آپ کہیں گے تو کوئی ان میں سے انڈیویجل ہوا جو اس کو ذر سے عقل آئی کہ وہ کہے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں زندگی اتنی ویسٹ کر رہا ہوں کچھ ایک بچ جائیں گے دو تین بچ جائیں گے یہ پورے گئے یہ سوشل میڈیا کے صدقے ہوئے آنے والے لوگ جنہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں اب جو کہ میرے بچے ہیں جو کہ چار اور چھے سال کے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کو ان کو یہ کہہ جائیں کہ نہیں بیٹا ہے ان کو بچا لیں تو ہو گئی کہ پھر ہو گئی کہ ایک چینج جو ہوتا ہے وہ اوور نائٹ نہیں آتا ہم لوگ اصل میں اتابلہ پن بہتا ہے اتابلہ پن بہتا ہے جلدی سے جائے گا امران خان آگے امران خان آگے امران خان جو وہ تین سال میں ملک کو دوبارہ کھڑا کرتے گا نہیں کھڑا کر پائے گا ملک جو ہے وہ بڑا مشکل سے حاصل ہوتا ہے اور بڑے کم عرصے میں بگاڑا جاتا ہے اگر آپ بگاڑنے نہیں پیاجے ایک گھر جو بڑے مشکل سے بنتا ہے اور آپ کو توڑنے پر آئیں بڑی دور جائے گا آرام سے بڑے مشکل سے پلاننگ سے it takes a lot it takes a lot to make a house it takes years to make a home اچھا ایک اور بھی جو بات کہی جاتی ہے اور پر چلوں کو جواب دیں کہ ہمارے ہاں جو ہے زیا صاحب کی جو ابھی آپ نے بات کی وہ بلکل کور تھا کہ ہاں زیا صاحب کو چلے گئے لیکن زیا صاحب مائنڈ چیئے بلکہ جب ہم لوگ ہاں ہمارے اندر ہیں بلکہ اکثر کہ میں کہیں میرا سٹینڈ عورت مارد ہے کسی لیبرل سٹینڈ کے خلاف ہو تو مجھے کہتا ہے تمہارے اندر بھی ایک زیا چھپاوا ہے کیونکہ تمہارے پیدا زیا کی زمانی میں ہی ہوئی ہے تو ہمارے اندر بھی شاید ایک زیا اللہ شعوری طور پر چھپاوا ہو I'm sure میرے اندر رکھیں اور یہ بات میرے اندر بھی ہے یہ کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے بھائی لیکن ہمارے اندر مشرف میں شپ سکتا ہے بھائی مشرف کیوں نہیں چھپا مشرف ساتھا بڑے ilnitment moderation plana ڈمکانا اس کی بات ہو دیتی وہ بھی شپ سکتے تھے براہ بات یہ نہیں ہے لیکن آپ اس بات کو سنجھے اچھی طرح سے کہ میں ڈھرتا ورتا تو کسی سے بھی نہیں ہوں لیکن جب بھی کسی لیڈر کی بات کی جاتی ہے وہ اس کی کی جاتی ہے جس کو اوپر ہی پھاڑ ریا تھا عاموں میں میری بات کو ہی نہیں کرتا ہے کیا بجائے یہ مجھے دوننی چاہیے نا بھائی وہ تو ilnitment moderation اور liberalism کی بات ہوتی تھی اور انہوں نے آرٹ کو کلچر کو پروموٹ کرنے میں کام کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا جو بات یہ کہی جاتی جو جو زیاں سب ہمارے اندر چھپے ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو جو ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے یہ تو جی سب میراسی یہ سارے کوئی اگر گانے گا رہا ہے اس کو ایک لوک ڈاؤن کے یعنی میراسی یار یہ کا تو دین سے بھی کوئی تعلق نہیں یہ دین کے دشمن ہے یہ اوریانی پھیلا رہے ہیں یہ اڑٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں مظنب ایک ایک طبقہ ہے جو آشا وہ طبقہ دیکھتا بھی یہ ڈرامے دیکھتا ہے کیا یہ ایسا تو نہیں کہیں ہم پہلے آیا اور زیادہ صاحب کی آنے کی وجہ سے ہم ہو گئے ہم نے سارا دوست جو ہے وہ زیادہ الحق کے کندوں پر کر دیکھتی وہ آیا تھے اور انہوں نے سب برباد کر دیا ہم جو برباد ہیں وہ اس ناقص لیڈر کی وجہ سے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم پہلے تھے برباد تھے and he was our representative he was our true self جیسے کہتے ہیں کہ جب جانالل ٹرم پایا تو میرے دوست جو تھے جو امریکنز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے میں نے کہا کہ تم میں سے ہی آیا ہے یہ تمہارا representative ہے he has always been around he is now taken a shape of a human being وہ manifestation یہ ایڈیہ تھا ہمی سے تھا ہم جو امریکہ کے باہر بیٹھے ہیں اور ہم who are at the receiving end of the foreign policy we have always known America to be like this and if you watch any any world war 2 movie تو اس میں جو جرمن کومنڈانٹ ہوتا ہے وہ تو جو کہ بڑا ایک کمپلسف سا ایک ویلن دکھاتے ہیں تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں کے بارز میں جائے بھی تک کالیج ہے وہ allowed نہیں ہے اور ابھی تک جائے وہ نیٹیو انڈینز الاؤڈ نہیں تو آپ کیا بات کرتا ہے کہ ہم لوگ جائے ریسیس تھے ابھی تو ریسیس تھے اچھا ذرا آوڈینس کی کومنٹس کی طرف آ جاتے ہیں اچھا ساشا شہرزادی فرما رہی ہیں کہ جی ریل لائف سٹوریز ہائیلائٹنگ ٹرڈیشنل سٹوریز اینڈ سیمپل پلیجر شوڈ بی برات بیک انسٹید آف انسٹید تو فوکس آن یوزلیس گلیمار اور وہ ساری چیزیں تو دوسرا یہ یہ جو بات کہی آج نجف نے اپنے پیش پر ایک چیز شیئر کیوٹی ایک بہت اچھے بڑے رائٹر ہیں محمد احمد صاحب اور ان کا ایک پوائنٹ آف یو ہے جو کہ میں نے ریسنلی کئی اور لوگوں بھی سنا میں نے اور نجف نے بھی اس پر کئی دفعہ بات کیے ایک پورا میڈیم آپ کا چل رہا ہے جو ٹیلیویشن ہے جو مینسٹری میڈیا میں اس کے اندر کونٹینٹ کریٹرز آپ کو یا جو جو منجرز کونٹینٹ منجرز آپ کو ڈریکٹ کرتے ہیں کہ مسئلہ جو you develop a product around خاتون جس کے اندر وہ خاتون جو ہیں اس کے اندر کوئی ایکس مریٹل افیر ہو یا اس طرح کوئی فکس چیزیں جس کے اندر آپ کو فالو کرانا چاہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں میں نے بچپن میں خوب خواتین ریجز چھپکے بھی پڑھا ہے سامنے پڑھے تو اس طرح کی کونٹینٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک پورا کونٹینٹ وہ ہوتا تھا جو پراپر آپ کے عدیب لکھ رہے ہوتے تھے ایک پورا جو منٹو صاحب لکھتے تھے جو شفیق و رحمان لکھتے تھے اشفاف صاحب لکھتے تھے مننو بھائی لکھتے تھے وہ پراپر کونٹینٹ تھا تو ادھر سے بچا کے اصل سٹوریز سے اٹھا کے وہ کہہ رہے ہیں جی سب کچھ ریوالو اراؤنڈ کرے جی دوسری تیسری شادی کے اوپر اس سے اپنے نند کا بہو سے اس سے اس سے پتہ نہیں عجیب ایک چکر بازی ہے تو ہمیں کسی صاحب میں بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی یہ پریشرز کون دے رہا ہے اگر آپ یاد کریں فراس باز پڑے شو میں تھا کہ بھائی فلا 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 جو ہے وہ انٹی خواتین ہے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں ہمارا جو کوپریٹ جو سب سپانسر کرتا ہے ان ڈراموں کے اندر جو خواتین کے کرد گھوم رہے ہیں اور خواتین بہت جو لو پرسنٹیج میں تو کوپریٹ بھی تو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کوپریٹ بھی ان جگہوں پہ پیسہ نہیں لگا رہا ایڈورٹائز نہیں کر رہا ابھی ایک ہم نے جو آپ کو اگر اگر یاد ہوگا بچپن کے خدا کی بستی ٹائپ کا بہت مشہور ٹلیتا جس کے اندر پورا بیگر مافیا اور کس طرح بچوں کو اغوا کر کے میں نے نجف کا ایک آج سے ایک سال پہلے ایک سیریل کیا اور اس سیریل کا ٹاپی کیے تھا کہ کس طرح بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے تو نادیا جمیل ماں ہوتی ہے تو وہ جا کے اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کے اور ڈھونڈ ڈان کے نکال کے لے کر آتی ہے لیکن مجھے اور نجف کو پتا ہے کہ وہ کتنی تگڑی پروڈک تھی اور اس کے اوپر جو رسپونس ماشاءاللہ بہت اچھا آیا لیکن جو رسپونس آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا اس کے جگہ ڈبل اپیر والے اور تلہوں والے ڈوہ میں عورت ان پر زیادہ ایڈز تھے زیادہ رسپونس تو کورپریٹ is also رسپونسیبل پور دس کائنڈ آف منٹارٹی اچھا یہ ایک اور آڈینس کا سوال ایک اور کہ جی میں انونمس ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے فلم ڈسٹری میں تو میری لیے پاس کیا میڈیم سو بھی لے بھی نہیں توشل ہے توشل یہ تو توشل ہے میں میں اگر وہ یہ جو ان صاحب ہیں جو انہیں کہا کہ وہ کیسے آئیں سوشل میڈیا اگر ان میں ذرا سا بھی ذرا سا وہ سمجھتے ہیں ذرا سا ٹیلنٹ ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے اچھا دوسری اچھا نجف دوسری جو ایک اور چیز جو سامنے رکھیا ہے کہ جی اب ایک سیبر سپیس آگئی ہے اب ایمازون نیٹ فلس کا زمان ہے اب ایمازون نیٹ فلس میں سیریز چل رہی ہیں اور اکثر تو یہ ہے کہ کوئی تنی زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے لوگ جو کانٹنٹ بنا رہا رہا اس اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا ایکسپینسیف کانٹنٹ شاید نہیں ہے لیکن چل رہا ہے اور سٹوریز اچھی ہیں بڑی پاورفل سٹوریز ہیں سیکرڈ گیم انڈیا میں بڑی لمبی چلی اس کے بعد ان کی مرزا پور اور دھیگر سیریز چل رہی ہیں اور سپیس میں انڈیا بولی ووڈ جو اچھا گیا ہے کیونکہ ان کا پہلے سے ایک انفرسٹرکچر بیلٹ ہے وہ سب چیزیں ہالی ووڈ ہے تو سر اس پیس کے انڈیا بھی تو ایک نئی سپیس ہے اس لئے سنسرشپ کا بھی اتنا شاید مسئلہ نہ ہو ہاں سنسرشپ تو نہیں ہے لیکن کہانی بنانے کی اقل وہ تو نہیں ہے میرا اپنا خیال ہے کہ this whole streaming platform ہے it has made the whole thing more democratic anybody can apply for it لیکن since یہ democratic ہے غلام ذہنے توالے لوگ جو ہیں need not apply اب میں اس کو اور simplify کرتا ہوں آپ کیلئے دیکھیں زمانہ تھا جب ساری سنے 35 پہ شوٹ ہوا کرتے ہیں everything was shot on 35 ساری فلم 35 سنے جو تھا اس پہ تو تہا شوٹ اور سمجھا جاتا تھا کہ اگر وہ چیز ویڈیو پہ شوٹ ہو رہی ہے تو وہ یقین ٹیلیویجن کیلئے ہوگی تو پھر وہ ایک ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہوئی اور اور کیمرہ جو ہے وہ 35 سے ہٹکے وہ ایریہ لگزہ آگیا ہے ہائے ہائے ڈیفینیشن کیمرہ ایس ڈی آگیا ہے جیسے 4K راہ آگیا ہے ٹیکنالوجی چینجھ ہوتی رہے گی اور ایوال ہوتی رہے گی اور ایوال ہوتے رہے گی لیکن جو بیسک چیز ہے وہ ہے سوری تیلنگ وہ تو اس میں تو آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم ہم انڈین کی جو پروگریس ہے یا کسی ملک کی پروگریس ہے اس کو جو پروگریس ہے پھر آپ کچھ کر لیں پھر آپ ایری الگزہ لی آئیں اور پھر آپ بڑا سا ڈراما ایک بہت ایسا ڈراما جس کو آپ ایری پر شیوٹ کریں اور اس میں ایکٹرز کو کروڑن رو پہ دیں کوئی فک نہیں پڑھتا اس سے کہانی آپ کی روٹل ہی نہیں ہے میں ایک اچھی مثال دیتا ہوں جو بات کہہ رہے ہیں اس کی بہت اچھی مثال دیتا ہوں آپ کے اپر چیز اس کو میں آپ کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹیلنٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے اور یہ جس کی میں پرفارمنس میں ہمیں سے پہلے پروڈکشن سائٹ پہ ہوتا تھا 2012 بغیر سے نکل کر رہا میں نے جب ریویو پڑھا اور اس میں آپ کو یاد ہوگا بیگم نوازشلی والا جو کریکٹر پلے کرتے تھے علی سلیم وہ بریلینٹ پرفارم کرتا تھا بیگم نوازشلی اس جیسے کسی نے نہیں پرفارم کیا ہوگا لیکن اعتراض اس کا یہ تھا کہ اگر پتہ نہیں فراز آپ کو یاد ہو یا نہ ہو ایک سلیم ناصر نام کے ایکٹر ہوا کرتے تھے جنہوں نے آنگاڈ ٹیڑا کے اندر وہی والا دانسر اور بلکل سبسکر کیا تھا ٹھیک ہے علی سلیم جو تھے وہ تھے ہی ریل لائف جب آپ علی سلیم سے ساتھ ملیں گے تو ہاں یاد کیا حالے کیسے ہو بلکل اسی طرح بیگم نوازشلی کے اندر تھوڑا سا اور مزید اس کو فیمنیل کر دیں اب جو صحافی ہے وہ لکھتا ہے کہ فائنیلی تھانگ گاڈ ہمیں سلیم ناصر مل گیا تو جب ہمارے ہاں یہ بس اس طرح کی بات ہے اس نے بہت اچھا بیگم نوازشلی کیا تھا مطلب اس کے لیول پہ شاید کوئی نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کو ہماری کم علمی اور جہالت ہے ہم اس کو کہیں کہ آپ سلیم ناصر کے سیریس مردانہ والے کیریکٹر پر دیکھیں اس آدمی نے جو کیا جی نجب میں اس کو ایڈ کروں میں کہیں بیٹھا بات زمانے میں موسیقی موسیقی شبراً поلا lands sl meva abnormal چون ان ملوک 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 ملتا ہوں میں ملوک ملوک کے دو پایث ملوک د Bleed وہاں بofовал میں کا مصلب قائints باند تبق ہیں اور وہوشنی نوبی مکرزہ تھے اندیز سے اور امریکا سے ہم لوگ ڈنر میں بیٹھے و کیا ڈوڈڈے اور وہ لوگ بیٹھے و کے بات کر رہے تھے اور اور امریکن پروڈیسر ایک رہین بکرزہ ہی وہاں پروڈیسر وہاں پروڈیسر چیزوں کو پروڈیسر اس کے علیہ کے ساتھ میں جب ہوا ہرے اس کے علیہ وسلم کہ کسی ایک بارن پورڈیسر اگر آپ اس چیز سے آگے بڑھے آتے ہیں تو اس شو میں کچھ بھی نہیں تھا اس میں غلطی آلی کی نہیں ہے اس شو کے ڈیویلپرز تھے جنہوں ڈیویلپ کے تھا یا اس شو کو پروڈیویس کرتے اس میں غلطی ان ہوگی تھی وہ اس سے ان کی ڈیویلپ پروشی کے انہوں نے اس شو میں سے بھی یہ رکھا ہم اپنی ساری انڈسٹری کو جو بھی ہماری ہم لوگ بڑے انڈسٹریس لوگ ہیں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں لیکن ہمیں اپنی ٹیلنٹ کو انڈسٹری بنانے کا سلیقہ نہیں آتا ہر چیز میں بھُچے ہوتے ہیں پہلے شروع کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں ہم proteins جوڈز بناتے ہیں بہت چیز بناتے ہیں بہت چیز میں بہت چیز ڈیویلپ سے سیکھتے ہیں ڈیوییلپوا ہے ہم لوگوں کو ہلپ کرتے ہیں اور ہم سکھاتے ہیں اور ہم سکھاتے ہیں اور ہم سکھتے ہیں اور پھر then we do not know how to maintain that تو ایک وہ آپ کو آتا نہیں ہے کہ آپ اپنے دیکھیں تکتہ سارے کہ ہم نے فوراں جب سمجھنا ہے کہ ہم اچھے ہو گئے تو فوراں ریلاکس جاتے ہیں تھوڑی بہت chaos ہر وقت رہنی چاہیے آتے ہیں تھوڑی بہت افرات افری رہنی چاہیے آپ کے رنگوں میں تاکہ آپ اپنے توس پہ رہیں اپنے آپ کو انڈسٹریلائز رکھیں انرجیٹک رکھیں جدد پیدا کرتے رہیں اور سکھتے رہیں میں یہ نہیں کروں نمبر ون پہ رہیں وہ تو بہت ہی اگرسی ماسٹر نیشنز ہوتی ہیں جو کیاٹا کرتے ہیں جرمنز اور جیپنیز وہ ان میں ہوتا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جدد پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم مہارک کسی لیول پر آئے کسی ایک میار پر آئے سوالات جو آ رہے ہیں اور کومنٹس بھی آ رہے ہیں پہلے کومنٹ پڑھ دوں خواجہ زہد سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پی ٹی وی ڈرامے ہوتے تھے وارس کی مثال دے رہے ہیں اور میں بلکہ کچھ اور ایٹ کر رہے تھا اور بہت سارے ہمارے دیگر تھے ہیں تنہائیاں انکہی جو کہ آج بھی جو ہے آپ یقین کریں میں اپنے بچوں کو انکہی اور تنہائیاں اس لیے دکھاتا ہوں کہ کلچر سے کنیکٹ رہے ہیں وہ اور وہ بڑے پسند کرتے ہیں تو بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ ان ڈراموں کو واپس ریوائف کیا جائے یا اس طرح کی اس طرح کانٹیٹ پروڈیوز کیا میرے خاصے تو ہو رہا ہے پروڈیوز کچھ حد تک تو ہو رہا ہے دیکھیں فراز میں دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ نے انکہی تنہائیاں کی مثال دی آپ کو پتہ ہے ایک مشہور دودھ کے برینڈ میں پاکستان کے سکٹوپ کا دودھ کا برینڈ میں اس نے انکہی تنہائیاں کا سیکول بنایا تھا اور اس میں آصف رزمیر اور مرینا خان اور خدا ہی قسم میں سر پہ آپ کے ٹی ٹی رگ دوں آپ تب بھی نہیں دیکھ سکتے میں آپ سے کہوں گا آپ دیکھ لیں آپ دیکھیں نہیں سکتے اتنا بکواس تھا تو ہمارے ہاں پرچی سسٹم جو نا بھائی پرابلم یہی ہے کہ آپ اس کو جیسے نجف نے کہا نا کہ یار اس میں سوائے ڈریک کون والے ایلیمنٹ کے کچھ بھی نہیں تھا تو آپ کو اس میں کچھ آگے وقت کے ساتھ جانا پڑے گا میں ایک اور مسائل دیتا ہوں ایک بہت آپ نے بھی شروع میں نام گیا تھا آشر عظیم کا آشر عظیم بریلینٹ ڈریکٹر دھواں ان کا دیاوا سیریل کیا تباہی سیریل تھا ان کی فلم آ رہی تھی جی مالک کے نام اس کو میں نے ڈسکس کر دیا اچھو آپ نے ڈسکس کر دیا ہاں فراز ہم نے جا کے باقاعدہ ٹکٹ خرید کے حلال طریقے سے پیسے دے کے ہم نے جا کے سینما میں بیٹھ کے دیکھی وہ اور اس تقریباً مطلب عذابِ الٰہی ہوگی اس کو ختم کرنا کیونکہ باقاعدہ آپ کو کئی جگہ پہ لگے گا کہ دھواں کے سینز آگیا اٹھ کے دوسرا اس کے اندر وہی جو کونٹنٹ کا ایشو ہے اس میں جو قومیت کا بریک اپ کیا گیا وہ اتنا ریسس تھا کہ اس میں دکھایا گیا کہ جو اردو بولنے والے ہیں اور سندھی بولنے والے ہیں اور بھلوچ ہیں یہ صرف ہوتے ہی ٹیلیریس میں اس طرح ہے اور یہ لوگ کرپٹ ہوتے ہیں اس طرح کا کچھ منائیا اتنا وہ تھا جبکہ he had a complete team اچھا میں سنجھے یہ سکرپٹ سے اور کا لکھا بھائی مجھے بعد میں میں پڑھا تو آشر کہہ رہے I was sitting with this script since last 12 years so بھائی you had this script and you had that team آپ وہ ویجلانٹی والے اس میں جاتے ہیں تو آپ اس team میں ایک سندھی speaking اور اردو speaking انہوں نے اس کو balance out کرتے ہیں آجا میں کومنٹ دے رہا ہوں سر یہ کچھ کومنٹ سارے آرہے ہیں آرڈینس کے اور یہ بڑا ایک interesting کومنٹ ہے جو شاری بھائی کے لیے شاری بھائی میں بلکل اگر بلکل لس بلس پڑ دوں تو میں پہلے سے پیجگی معذرت اور وہ فرما یہ رہے ہیں کہ شاری بہت لونڈے لگ رہے ہو موچھوں کا کیا ہوا اگر بھائی جو شوٹ کمپلیٹ ہوگا یوڑا دی یا اگلی کھیپی ہے دوبارہ ہوگا لیں گے آجا دوسرا جو سوال یہ آرہا ہے آپ نے دیکھے منو ان پورا پڑھنا تھا ڈسکی ڈسکو نام تو پڑھے اس کا ڈسکی پڑھنا ہے سرس کے بڑی کمیٹی تو وہ ہے آجا میں اب آپ کی طرف نجف آپ کی طرف آتا ہوں سر یہ ایک سوال آیا ہے کہ آپ در اپنے نظریات دیں کہ آپ کے کیا ویوز ہیں شرمین عبید چنوی ڈریکٹنگ ڈیزنی پلس ڈریجنل ڈمیس ڈاٹ مارویل کیا کیا آپ کی کمیٹ شرمین عبید چنوی میں اس کے بارے میں کیا ریشل بیسٹ 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 کہ شرمین مبید جو ہیں وہ مجھے ابھی آپ نے بتایا تو مجھے پتا چلا ہے بھائیہ میں ایک بات اس کو ایڈ آن کر لوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ بھائی وہ جو مل رہے ہیں وہ پاکستانی ڈیریکٹر اس کو ملائے کسی انڈین ڈیریکٹر کو نہیں ملائے بھائی وہ فرما رہے ہیں قادری علی صاحب کہا رہے ہیں وہ دوکمنٹری جو ہے وہ مووی بنانے کی ڈیریکٹر ہیں اور جو ہے وہ یہ نہ کہیں وہ پلیز یہ نہ کہیں دوکمنٹری فلم میکنگ is real film میکنگ حدیث صاحب میں جو بھی بات کہی ہے دوکمنٹری فلم میکنگ is real میکنگ بہت مشکل ہوتا ہے ڈوکمنٹری فلم بنانا اور اگر آپ ڈوکمنٹری فلم بنا سکتے ہیں چانسز آر کہ آپ فکشن نیریٹیف کو بھی ہنڈ کر لیں گے پلس شیئے بھی ویڈ بے سپورٹڈ بای بہت بہت آنیا شیئے لگے کیا رہا وہ سب اس کی ہے تو یہ اس کو ان کو تھوڑا کریٹ دیں ان کی جو ٹیکنکال ایک پہ یہ ہمارے بڑی وہ آجتے ہی جیسے ہی خود تو ہم کچھ کرتے نہیں ہیں جیسے کوئی ان سے آگے نکلنا ہے تو وہاں تانگ کھیچ دوں اس کے جار یہ نہ یہ نہ کریں آرہی اور پیٹس آدھی سے مطلب��요. کہ یار وہ تو ایجنٹ ہو گئی ہیں وہ تو بغریب زیادہ ہو گئی ہیں ملک کو بدناکر کر رہے ہیں پوزیٹیو پیچھر دکھائیں ملکی آپ ملکی پوزیٹیو پچھے نہیں دکھاتے فراز ہمارے ہم بڑا ہماری خاص طور پر ہماری کمیورٹی میں اور دوسر ویگنگ کے ارے دیکھا بھائی ان کو وہ کیا کرنا ہے ان کا لانڈا جو ہے پورے جنر باہر گھومتا ہے اب تمہارا لانڈا تو کبوتا روڑا رہا ہے یہ تمہارا اس کے اور یہ بھی ایک نظرے نکلتا ہے کہ میبی میبی کیونکہ میں مارویل کی فلم سے کافی بور ہو گیا ہوں میکنگ میکنگ سب کانٹیننٹل سپر ہیرو کے بارے میں فلم ہے میبی شیل برنگ سم سوڑ آتھینٹیسٹی کہ وہ فینٹیسی نہیں رہے گا میرے بڑے آپ نے پوچھا نہیں میرے اپنا خیال کہ مارویل کا جو سنما ہے وہ پروپاگینڈا سنما جو جو پچھلے آٹھ سالوں آٹھ سال یا پچار سال جو ہوا ہے آمیرکا میں جو ہو رہا ہے کہ آمیرکا جائے وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو ری اسرڈ کرنی کچھ کر رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ایک گلوبل پاور ہے کہ کلیرلی اپنے نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے تو وہ اپنے پروپاگینڈا کر رہا ہے آج سے آمیرکا میں آپ کو سکتا ہوں گا لیکن یہ کہ آمیرکا میں آپ کیا لیکنہ آمیرکا میں آپ کو ان میں بھی دیکھیں گے سکسٹیز میں پروڈیوچ کی گئی تھی کلر تھا اس کا پرنڈ ختم ناگ تھا اور اتنا وہ تھے کہ اتنا انہوں نے انویس کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ٹروپس جو کہ روشن بارڈر پر لڑ رہتے ہیں ان کو پول آؤٹ کیا تھا تو ایکٹ از ایکسٹرز ان دیٹ فلم دیٹ فلم اس باوت بیرن منچھاوزن بیرن منچھاوزن جو ہے وہ جیمن فلکلور کا ایک فینٹیسکل کریکٹر ہے کسی ہمارا حاجی بغلول ہے کسی ہمارا عمر و عیاد ہے وہ فلم جو تھی وہ تھو اور تھو اور تھو پروپیگنڈا فلم تھی اور اگر آپ اس فلم کی کو پیلل رکھیں with the avengers it's the same thing it's nothing but اپنا چینہ پیٹنا کہنا کہ کہ جانے بھائی دیکھ کتنا تکڑا چلے کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ ایساک Tony Stark جو ہے جو کہ اتنا تیکنولوجیکل جائنٹ ہے اس نے کبھی اس نے اتنا کبھی اس کی کبھی اتنا ریلیسک دکھایا کہ Tony Stark can happen they never once discussed finding cure to cancer they never the avengers never ever found کبھی انہیں وہ الین سے لڑھن ہے کبھی انہیں گین دکھا کہ اس ملک میں جو we have real problems this planet has real problems میں نہیں کہا کہ اس ملک کو real problems this planet has real problems we are facing we have drum تو مجھے لگا ایسا کہ یہ بڑا مجھے احلے کہ میں نے avengers پڑھا ہے as a comic book میں نے پڑھا ہے کہ مجھے فلم دیکھ کر کے شروع میں تو بڑا ہوا کہ ہاں ہے کریکٹر بڑھا اچھی depiction ہے اور art design بکل صحیح ہے ایسا سے comic میں تھی لیکن کچھ تھوڑے دیر بعد مجھے ہو گئے کیونکہ میں اب بچہ نہیں رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ایڈگر جو ہے میرا ملک و میرا میرا پلانٹ جو ہے وہ میرے ایڈگر مر رہا ہے اور میں بچہ نہیں رہا ہوں میں سبل وارز دیکھ کے میں بتاتا ہوں میرے دماغ میں کیا سیز ہے مجھے وہ یاد آیا کہ جب سلمان خان اور آنگر خان کا بڑا ہٹ دور تھا بولی وڈ کے اندر تو انہوں نے کیا کہا کہ یار سلمان بھی بک رہا ہے اور آنگر بھی تو ملا کے نا سارے ہیروز جمع کر کے جتنا زیادہ کروگے بڑے بڑے فیسز آئیں گے تو زیادہ بکیں گے تو انہوں نے فرید فیلم بنا ہی اس کا نام تھا ہم ساتھ ساتھ ہیں پھر ایک اور فیلم بنا ہی اس میں ہم ساتھ آٹ ہیں تو ہیروز ایک ایک دو دو تین تین پھر آپ نے وہ دیکھا کہ ابھی کبھی کبھی غم اس نے امیتہ پچھن بھی آگیا اس نے شکر خان بھی آگیا تو سبل وارز جو ہے وہ اس میں سوارے ہیرو لگے ایک ساتھ کڑے دو یہ پیور ایک گولا گھنڈا بنا کے تیارٹہ مسالہ کی دکان پہ نہیں دیکھیں وہ گولا گھنڈا انہوں نے بنایا تھا ایبنجرز اس پر وارز if you look at the structure of the script it's pretty good اچھا جی کومنٹ یہ آ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے 50-50 کے بعد کوئی 50-50 نہیں بنا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا 50-50 کا آج اس کی وجہ وہ آج تک فریش ہے وہ جو رفاق بنا تھا وہ آج تک فریش ہے پورا پلائے ہوتا ہے آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں نہیں ہم نے کومیڈی جو ہے وہ جینمن کومیڈی ہم اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اس کا سوال کارنگی لڑکے بہت چل رہی ہے ہمارے جو دوست ہیں جنہوں نے شاری بھائی کی موچوں میں بھی کومنٹ کیا ڈسکی ڈسکو وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی شرمی نوبے چنائے تو پاکستانیوں کے لیے امریکہ کے لیے مووی بنا رہی ہے تو وہ تو آمیر اس کی وہ تو اور وہ برگر ہے یہ ہے وہ ہے میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں کہ بھائی جو مووی بن رہی ہے وہ پاکستان کے پوری دنیا کے لیے بن رہی ہے وہ آپ کے پاوندی نہیں ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے آپ بھی دیکھ سکتے آپ نے بہت اچھا چواب دے دیا آپ کو جواب نہیں دیکھ کہ آپ مت دیکھیں اچھا جی وہ میرے چشمے بھی بات ہو رہی ہے چشمے میں نے کہا سی لیے مجھے تو خود نہیں چشمہ کہا سی لیے میں برینڈ رینڈ دیکھ کے کومنٹ میں لنک دوں گا کہ چشمہ میں نے کہا سی لیے سوچنا پڑے گا اس بات بارے میں فراز ہم تو یہ کریں کہ اب نیکس ٹائم شو کیا کہنے تو I'm wearing this I'm wearing this پورا میں نے خود کہا سی لیے تو اور اچھا یہ کومنٹو شریف ہے میں آپ کو عدد سے بتاؤں گا یہاں نہیں کہہ سکتے یہ تہ دیکھیں بات سنیں آپ نے عمر بتا دیا تو ہماری ریٹنگ زیادہ اچھی آئے گی بتا دیں ہیں کہ شارک متیرہ سے تو ملا دو تمہیں ملا دے شارک شارک بھائی کا کوئی لکھ ہے متیرہ سے روگت ملا دیں گے بھائی اشیو رکھنا مائی گاڈ اچھا دی اب آپ بھی کومنٹ سر یہ تو پڑھنی بھی ضروری ہو جاتے ہیں بارحل آپ اپنے کومنٹس میں بیشتے رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ سب کے سب تو میں ہی لے پا رہا لیکن جیتنے میں لے سکتا ہمیں لے رہا ہوں اچھا ذرا آ جائیے ہماری سیوک سینس کے اوپر جس کے بارے میں میں نے بات کی تھی شروع میں سیوک سینس کی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے ڈلی پہ سری نگر پہ فلسطین کو بھی آزاد کرانا ہے اسرائیل سے بھی ہمارے مسائل ہیں ہر چیز کو ہم نے فتح کرنا ہے ہم نے دلی پہ جھنڈل سویمان ہے لیکن ہمارے گڑھرے بھی ہوگا رہا ہے کچھ رہے گے پہاڑ بنے ہوئے ہیں مسجدیں گھر تو ہمارے اندر سے صاف ہیں لیکن ہم شاید اپنے سڑکوں کو اون نہیں کرتے ہم کہہ سڑکے ہوگی سارا کا عمران خان یا مراد علی شاہ کرائیں گے یا کوئی میر کرائے گا لیکن ہم نے تو بہرا بڑا کتنا کبھی جب جاتا ہونا بلکل ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں یہ چیزیں دیکھ کیا اچھا ہمارے نئے بریجز بنتے ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو شیئر ہو رہی تھی کہ بلکل نیا بریج کہیں کہ اس کا افتتہ ہوگا ساف سترہ بلکل نیا کلر ہوگا اور اس کے کھڑنے کے ایک اور تقریبا دو دن کے بعد کسی نے ویڈیو بنائے کیسے پٹاک کر کے ایک بلکل خوبصورت سی پان کی پیک اور مطلب اور ہم نے کوئی پروا بھی نہیں ہے کہ یہ تو جا کے ساتھ حکومت آ کر ساپ کرے گی تو سارے یہ جو سیوک سینس ہے اس میں ہم کیوں تا لیک کرتے ہوں اور مجھے یہ جی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم دیڑ گھنٹے کی یا ایک گھنٹے کی مشکل سے فرائل لے گی ہم دبائی لینڈ کرتے ہیں تو ہم بلکل بڑاچھا بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت اچھا بیہیویئر ہوتا ہے ہمارا ہم سنگاپور چلے لینے بڑاچھا بیہیویر ہوتا ہے لیکن پاکسان میں ہم لینڈ کرتے ہیں ہم واپس سے جو ہے وی وی بھی بن جاتے ہیں ہمیں پان بھی بھائی ہیں سڑک پہ تھوکنا شروع کر دیتے ہیں کچھرا بھی سڑک پہ پکنا شروع کر دیتے ہیں یہ مجھے آشتر یہ سمجھ میں نہیں آیا اور آج بھائی یہ ڈنڈا دیکھ رہے ہیں یہ ڈنڈا جو ہے نا یہ سر پہ دینا بہت ضروری ہے تو لوگ انسان بن جاتے ہیں جی نجب بھائی آپ کنٹینیو کی سر میں آپ کو بتاؤں امریکہ میں یہاں پر یہاں پر ضروری نہیں ہے میں چاہوں کچھرا پھیک سکتا ہوں کوئی بھی نہیں کوب بھاتا وہ چلائے گا میں چاہوں پھیک سکتا لیکن دل ہی نہیں چاہتا ملتا کوئی اور دوسری ایک اور ایک چیز جو میں ہائیلیٹ کرنا پسند کروں گا ایک بڑھ فراز آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان آتا ہے تو میرا دل کرتا ہے پھیک دوں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا تو گاڑی چل رہی ہے اٹھا کے پھٹا کر کے بھاہر پھیکو بھائی فراز یہاں پہ میں نے کسی کا کچھرا پڑا وایا کسی نے میرے سامنے پھیکا میں نے اٹھا کے دس بین میں پھیکا تو عجیب نظر سے دیکھو یہاں پہ پاگل باگل ہے کیوں پھیک رہے ہیں بھائی میرے ساتھ میں بڑی انٹرسنگ سویس سنا تو میرے ساتھ اپنے دوست کزنز میں کچھرا لے کر یعنی کہ جو برگر شرگر کھائے وہ میں گاڑی میں لے کے گھوم رہا ہوں اور وہ مجھ سے ناراض ہیں کہ تم اس کو بھار نہیں پھیک رہے کہ بھوٹا کے پھیک کے فارغ کرو اور پھر یار یہ تو بیچارہ تھوڑا سرکا بھائی یعنی کہ میری یار یہ تمہارے ریلیٹ کر رہے ہو تمہارے زلیل کرنے آئے ہو یہ جو مسائل ہیں پھر ٹریفک ٹریفک میں آپ ذرا دیکھیں کہ ہم نے اپنا فرنٹ ہے پھر ٹریفک کو برباد کر دوں گا میں کتنا مسئلے ہوں گے لیکن یہ گھسا دیتے ہیں سر یہ جو awareness کی campaign ہے یہ میڈیا کے تھرو بھی ہو سکتی ہے سکولز کے تھرو بھی ہونی چاہیے کیا ارتقائی طور پر ہم جو ہیں زوال پذیر ہوئے چلے جانے ہیں کیا مطلب مجھے بڑا اس کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے ہمیں سکھنے اس کے شاید ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کہ ہم ڈپریسڈ ہیں دیکھیں یہی لوگ ہم آپ اور ہم میں سے لوگ جو ہیں جو باہر جاتے ہیں آپ میں کہیں کہ سنگرپور جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں جو بہی جاتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ایک جنرل فیلنگ اف ایلیویشن کہ you feel elated you feel happy when you are out of your country آپ نے country سے بہا رہا تھا آپ اپنے country میں واپس آتے ہیں تو ڈپریس ہو جاتے ہیں تو یہ جو یہ جو بیہیویر ہے اس کو یہ میں تکھیں کہ ہم میں کچھ پروبلم ہے ہم انچوں فالو نہ کر رہا اور ہم ان کو آویرنس دیں تو نہیں ان کو آویرنس ہے اس بات کی ان کو معلوم ہے کہ اس کچھرے کو کچھرے کڑبے میں پھیکنا چاہیے ان کو معلوم ہے کہ یہ دیوار بھی پینٹ ہوا اسے پان کی پیگ جو ہے وہ پھیکنا منائے اور ہم پھیک رہے ہیں دیسٹرکٹیو بیہیویر جو ہوتا ہے وہ سیکلوجکلی اس کو اس طرح سے دیکھیں جو لوگ سیکلوجکلی ڈپریسٹ ہوتے ہیں وہی ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں وہی اپنے آپ کو اپنے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو we کلیکٹیو لی از ای نیشن پاکستانی ای نیشن آر جنرلی ڈپریسٹ لیکن جب آپ انہی لوگوں کو تھوڑی دلی کے لیے بھی اگر آپ باہر لے جائیں اور آپ دھو بھی لے جائیں تو میرے خلال سے اس لیے نہیں کرتے کہ وہ they are feeling happy کہ یار اس جگہ کا نارم ہے یہاں پہ کہ یہ جو ڈبا جو ہے جس میں میں نے بھی چپس کھائے ہیں جو بھی کچھ کھایا ہے یا میں نے بھی کچھ چیز کنزوم کی ہے اس کو اس کچھرے کے ڈبیں جو بڑا اچھا سا ہے بڑا جو کہ اس پوری سنسیبولیڈی کی لحاظ سے دیزائن کیا گیا ہے کیونکہ ہر بیس وٹ کے فاصلے پر لگا ہوا ہے اس میں ڈالتے ہیں یہ بھی کہ ایکسپیرنس ہوگا so they do it out of the fact کہ وہ یہ نہیں کہ وہ اپنے ان حیبٹس کو نہیں دے کر آتے ہیں آپ کے کیونکہ جب آپ کسی نئے شہر میں آتے ہیں تو اس شہر کیسے سیلیبیٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں کہ وہ چینج ہو گئے ہیں وہ اس لئے کہ چینج ہو گئے ہیں یہاں پہ دوبارہ پاکستان دوبارہ ویسے ہی ہو جائیں گے وہ بکل ویسے کہ ویسے ہی ہے وہ اس شہر میں دوبائی میں یا اچھے شہر میں اس شہر کی چیزوں کو پریکٹس کر رہے ہیں اور جب پاکستان آتے ہیں تو وہ دوبارہ اپنے اس ڈپرسیو محور میں آتے ہیں کہ وہی جگہ ہے وہی فور یہ وہی جگہ ہے جس نے ہمارا استحصال کیا ہے جس نے ہمارا حق کھایا ہے جس نے ہمارا ٹائم ضائع کیا ہے اچھے شہر میں آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں سی ویو پہ ہم لوگ جب ووک کیا کرتے ہیں بہتر ہوا کرتا تھا پرفیٹ تو سوک بھی نہیں تھا لیکن اس کے زوال شروع ہو چکا تھا بہتر ہوا کرتا بھی کچھ دن پہلے کوئی ویڈیو شیئر ہو رہی تھی مرتوزہ واپ صاحب شیئر کر رہے تھے کہ جی کوئی بہت کسی بیچ کرف چطہ کیا ہے شیط ہوگزبے کے پاس اور بڑا صاف سترہ کلین کٹ اور میں ڈپریس ہو رہا تھا اس کو صاف بیچ کو دیکھنے میں کہتا یار اب دیکھو اب یہ عوام وہاں پہنچیں گے اور وہاں جا کے ہم نے اس کا جو برا حشر کرتا ہے مطلب میں اس بیچ کو دیکھ کے خوفزدہ ہو رہا تھا کہ یار کیا حشر ہوگا پھر ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایک سپنس بھی آ چکی ہے یعنی کہ ابھی کچھ دن پہلے میں لازٹ ٹیم گیا پاکستان تو مجھے کہا گیا فلانی جا کے جاؤ وہاں کی مچھلی کھانا اور وہی بیٹھ کے کھانا تازی تازی مچھلی بہت انجوائی کرو کہ اس سے اچھی مچھلی تم نے کہیں نہیں کہا ہی ہوگی ہم پہنچ رہے ہیں وہاں پر سر جب میں وہاں پر پہنچا وہاں پر گٹر اگلاوا تھا وہاں پر کچھ دخل کے پہاڑ بناوا تھا اس کے سائیڈ میں وہاں پر کتے لوٹرے تھے پلیاں لوٹری تھیں وہاں پر گاڑیاں جاری تھیں تو چھٹے بھی آرہے تھے اس کے سائیڈ میں تین چار ٹیبلیں لگائی ہوئی تھی اور کہا یہاں آپ آپ کے بیٹھیں اور میں نے کہا میں نہیں بیٹھ سکتا انہوں نے کہا یہاں سائیڈ میں کچھ نہیں یہاں بہت مزید کی مچھلی ہے میں نے کہا تو گھر لے کے چلتے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں نہیں یہی بیٹھ کے کھاؤ گے تو مزا آئے گا اب سار میرے پاس اس کیس کا جواب نہیں ہے کہ یہی بیٹھ کے کھاؤ گے تو مزا آئے گا یہ آپ وہاں کی بات کریں میں بتاتا ہوں پہلی بات پہلا جملہ سٹارٹ کروں یہ تو کماری کی بات کر رہا ہے تم امریکنز جلتے ہو ہم سے تم فراز درویش تم امریکنز جلتے ہو ہم سے ہمارے گٹر کا پانی اور گٹر کے چینٹے والے کھانے کھا کے اور کتے بلیوں کے آس پاس والے کھانے کھا کے ہماری ایمیونٹی اتنی مضبوط ہوگی ہم پہ کرونا کا کچھ نہیں ہو رہا جبکہ یہ کیا ہوتی ساسوش دی یہ میں رہت ایک چھو ہونا چاہیے اب یہ ہمارے بڑے چھو ہم کراچی کو اتنا کوش رہے ہیں میبی جو ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہم پڑے لکھے لوگ اور سو کول پڑے دیکھے لوگ ہیں کبھی آپ ممبئی جا کے دیکھیں اور آپ کو پسلے گندگی کیا ہوتی ہے گندگی جوتی ہے وہ میریٹ کے آگے جگیاں نظر آئیں گی آپ کے ایمیجن کر لیں ہمارے دوست ہیں ہمارے دوست ہیں ریاض حق صاحب بہت دیکھتے ہیں بڑے پاکتائی نیشنلسٹ ہیں وہ بھی انڈیا گئے ہیں جب بھی ان کو پاکستان کی بات کہو پاکستان میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ان کا بڑا سچادہ سے یاد تم کبھی گئے ہو انڈیا پاکستان میں کمس کم لوگ کراچی کے اندر لوگ openly حق تو نہیں رہے وہاں تو لوگ openly جو ہے بیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو میں اب کیا جواب دوں تو یہ بات ہے لیکن دیکھیں پھر وہ یہ دوسری کی برائی سے اپنی برائی کو جسٹی فائن نہیں کر سکتے مسئلہ تو ہمارے سوال ہے اور بہتے ہوئے لیٹلی سی ویو جو ہے آج ہی میں نے دیکھا وہ سائیکل ٹریک بھی بناتی ہے کافی کام کر لیں وہ الگ بات ہے ابھی ہمیں توفہ ملا ہے کہ وہ جو زمزمہ کی جو پارکنگ پلاس ہوتا اس کے اندر کے بیاز کھل رہا ہے تو اب زمزمہ استعمال نہیں کر سکتے زمزمہ ٹیبانے شاہین اب آپ کو وائٹ کرنی پڑے گی شجاہ تو یہ چیزیں بھی بہت ساری ہو رہی ہیں تو اچھے بھی کام ہو رہے ہیں جو شہر میں ایک اندھیرہ تھا سٹریٹ لائٹ جلتی نہیں تھی لیکن میں دیکھا ہے میرے علاقے میں اب کافی ایک امپروومنٹ آگئی ہے میبی اسے گورنمنٹ میبی اسے دی ایچے وٹیور لیکن یہ کہ میرے علاقے میں جو ہے وہ سارے تو نہیں لیکن کافی پیچز ہوتے وہ اندھیرے ہو گئے باقی تھا روشنہ شہر تھا وہ سب نام کرے گیا تھا لیکن میں دی ایچے تو اندھیرہ تھا واقعی ڈی ایچے میں بھی لٹ ہوا ہے اور کلفٹن بھی کیا ہے نا نکیڈی کیا نہیں کہ حالات بہتر ہوئے نہیں ہے اگر گلشن گلشن is پیٹی لٹ پیٹی لٹ اچھا امہ اچھا امہ ہاں لیکن مسترکوں کا برا حال ہے لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ تباہی کا سائز اتنا بڑا ہے پھر بارش نے تھی تباہی مچائی ہے ہمیں تھوڑا سا ان کو ٹائم بھی دینا چاہیے کہ یار یہ چیزیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ زیرو زیرو اچھا جی حسن تفسیر نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی نجف صاحب ہم ڈپریس اس لیے ہیں کہ ہم بیکوز آف ملیٹری ملہ ان سرمایہ دار پولیٹیشن یہ تو بہت سمپلستک آپ کے اپروچ ہے سوری اچھا جی پھر اس کے بعد یہ یہی صاحب فرما رہے ہیں حسن تفسیر نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ہم مزید شوئے منصور کیوں نہیں پیدا کر سکتے ضروری ہے کہ ہم شوئے منصور کی ڈپلیکیٹ پیدا کریں سر یہ شوئے منصور صاحب شوئے منصور صاحب ہیں کوئی دوسرا جو ہے وہ دوسرا ہے اس کو آپ اس کو اس طرح سے لیں اس کے لیے ان کے والد دونے ضروری ہیں تو وہ پیدا کر پائیں گے شوئے صاحب اللہ کرے شوئے صاحب دوسرہ وہ کہانی سنانے کا that is all that you need you need a person جس کے اندر کئی آپ کے میں سر یہ املو کو شو کہ آخری طرف جا رہا ہوں اور بلکہ مجھے کومنٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نجس صاحب کو نیند آ رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ تو یہ خود ہی بتائیں گے ان کو نیند آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے کہ مجھے تو یہ جاکتے وہ نظر آ رہے ہیں پتا نہیں آپ ایسے کیوں سمجھ رہے ہیں میری ابھی کس نے کہا ایک ان کو نیند آ رہی ہے یہ سر یہ سکرول اپ کر کے اس کا نام بتاؤ کس نے کہا کس نے ایڈریس جو ابھی بتاؤ گھر پہنچ رہے ہیں نہیں نہیں ان کو ان کو بیوں لگ رہا ہے کیونکہ میری تو بھی شوٹ ہے گھنٹے میں مجھے جانا ہے گھراب شوٹ کرنے میں کراچی میں یہ جو لوگ ہیں ان کو تو زندگی جو ہے رات کو شارہ رہی ہے جب تک جب تک لوگوں سے زور سے بات نہ کرو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ اگر دھیمے لے جائیں بات تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سو رہا ہے دنوں کو جگہیں مسئلہ یہ ہمارے آپ کا روٹین وہی ہے یہ سر یہ فرمایا تھا قادری علی صاحب نے تو آپ اگر قادری علی صاحب کو دون سکھیں سلام کہیں جگہیں 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 اچھا میں اس کی طرف جاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک awareness campaign ہونی چاہیے میں جب سکول میں پڑھتا تھا تو ہمیں سکھائے جاتا تھا صفائی نصفی مانا ہے یہ سبٹیزیں ہیں پاکستان میں ہیں بتایا جاتا تھا لیکن میرے خال سے اس کی reinforcement اس level پہ نہیں ہو رہی جس level پہ ہونی چاہیے تھی ہمیں مزید جو ہے پوری class ہونی چاہیے تھی social science کے اوپر مزید توجہ ہونی چاہیے تھی آپ کے مذہب میں ہے صفائی نصفی مانا ہے اسلامیات میں اس سے زیادہ آپ اور کیا لوگوں کو آپ کے مذہب میں آپ نے کسی بھی مسجد کا باطل میں یوز کیا ہے کبھی آپ کا experience ہویا ہے سر یہ تو سعودی رب پہ لے جائے عمرے پہ تمہاری یہ آنے صفائی نصف ایمان ہے وہ یہ مسجد میں نہیں ہے اچھا مجھے میں کچھ اس کی طرف جاؤں awareness campaign میں آدھا سو رہا ہوں تو میں ایسے جواب دے رہا ہوں دلوان لے کے نکل آتے ہیں سکرین سے یہ اچھا بلکل آنکھر دوشتاری بھائی بلکل closing comments یہ کیا awareness ہونی چاہیے civic sense کو بڑھانے کے لیے کیا کن کی چیزوں کی ضرورت ہے گھر کا محول وہ بھی ہے دینی محول سے میں سمجھتا ہمارے جو علماء ذراعات ہیں بڑے اچھے علماء موجود ہیں لیکن کیونکہ ہمارا مذہب کہتا ہے ہماری غیرت جو ہے جاکتی ہے دوسری مسائل پر زیادہ جاکتی ہے کہ یار شرعی معاملہ ہے بچیوں کی چھوٹی بچیوں کی شادی ہونی چاہیے اس کے لیے آپ law نہیں پاس کر سکتے عورت مارس کی حوالے سے ہم دیوانے ہو جائیں گے ہم دیوانے ہو جائیں گے ہندوستان کے حوالے سے ہو جائیں گے فلسطین جو ہے وہ آزاد کرائیں گے لیکن صرف یہ جو بڑے چھوٹے چھوٹے مسائلیں اور یہ دین میں صفائی نصف ایمان کہہ دیا گیا تو آدھا ایمان تو فارق ہو گیا نا اگر دیکھا جائے تو ہمارا اور باقی جو دوسرے جو ممالک ہیں کہ ان کے وہ مسلمان نہیں بھی ہیں تب بھی آدھا ایمان تو شاید انہوں نے پا لیا میں تو اکثر یہ آرگیو کرتا ہوں علماء حضرات سے لیکن وہ اس لیویل پر ہوتا نہیں ہے مطلب کوئی غیرت ہی جاکتی علماء حضرات کی غیرت نہیں علماء حضرات کی نہیں غیرت کی ہمارا ٹیوننگ کی ضرورت ہے اس کو ورکسپ بھیجیں غیرت کو اور ری ٹیون کرائیں میں مثال آپ کو دیتا ہوں پورا آپ جی سی سی جائیں ادھر ایک وقت ہے اگر اثر کی ازان ہو رہی ہے تو پوری جی سی سی میں ایک ہی وقت میں ازان ہوگی ہمارے ہیں کوئی آدھا گھنٹے کا وہ سلسلہ ہوتا ہے جس کے اندر ازانیں چلتی لگتی ہیں تو اگر اگر سرکار اپنی طرف سے ایمانداری سے کسی کا فائدہ دیکھے بغیر یہ بتائیں کہ بھائی غیرت جو ہے اس پہ نہیں اس پہ ہونی چاہیے صفائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا ہمارے اللہ کا حکم تھا ہمارے سارے انبیاء کا حکم تھا آپ غیرت کا ٹیون اپ کر دیں آپ یہ بتائیں بچیوں کے ساتھ جو زاتی ہے بچوں کے ساتھ جو زاتی ہے یہ ریپ ہو رہے ہیں یہ جوری یہ کرپشن یہ غیرت کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں باقی حکومت کا کام ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں تم اتنا نہیں پڑھو سب تمام حضرات کا نجف صاحب آپ کا شاری بھائی آپ کا بہت شکریہ سار یہ ٹائم ہے ہمارا لازک منٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ بڑی انٹرسٹنگ کومنٹ ہے اور کومنٹ پڑھ دیتا ہوں کہ سار یہ آپ نے سیوک سینس کی بات کر رہتے ہیں ہونڈا سیوک کی بات کر رہے تھے سمالی میں نہیں آیا ٹھیک سے وہ تو بہت تباہی ہے سنیس اور مجھے سوال آیا ہے مجھے مجھ پہ جو تنقید آئی ہے کہ اب بھائی کسی ملہ کو میر تو بنا کے دے گو پھر دیکھو ہم کرتے کیا ہیں نجف کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں بس کہہ رہا ہوں کہ آخری بکل وہ یہ کہ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ہم جو جنریشن جو رجیم آتی ہے اس کے ریپرکشن دس سال کے بعد آپ کو ملتے ہیں جو ہم زیادہ صاحب کے بارے ہیں بات کرتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی کہا تھا فراز کے یہ ایوینس کیمپینز ہونی چاہیے میں اس کے بلکل آپ کے آپ سے بلکل متفق ہوں ہمارے ایوینس کیمپینز جتنا ذکر کریں گے آپ سوک سنسیبلیٹیز کا جتنا ذکر کریں گے آپ جتنا نصر کریں گے تو اس کے ریپرکشنز ہیں وہ ہمارے آگے آنے والے دس سال اس میں اس کے شو کرنا شروع ہوگا تو میں کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کو پریشان نہیں ہے اس بات کی پاکستان میں سینما جو ہے وہ ہے نہیں ہے بڑا ہے اچھا ہونا چاہیے ہمارے گامر جو ہیں ان میں ہم فضول کی باتیں کر رہے ہیں ان میں ساز بہو کی مستحل باتیں کر رہے ہیں اس میں ریل ایشیوز ہم نہیں لے رہے کانٹنٹ میں کمی ہے ان سب چیزوں کا جمع ہو رہا ہے دس سال کے بعد دس سال کے اول کے پانس سال کے لاتا ہوں گا کہ آپ کو ایک اچھا کانٹنٹ ملے گا یہ جو یہ ڈسکیسن ہو رہا ہے آجا میں میں بلکل میں آئند کر رہا تھا لیکن میں چاہوں گی سوال میں نے لکھا ہوا تھا میں بھولیا کہ سوال کرنا ضروری ہے سر میں بومبے کی جو مافیا نیویورک کی مافیا سیسیلین ایٹیلین سب پر موویز بنی اور بہت پاپلا روئی گوارڈ فادر اب سم نے دیکھی ہوگی اسی طرح سے انڈیا میں مرزاپور بن رہی ہے سوال اور سیکرٹ گیم اس سے پہلے دیگر موویز بن چکے ہیں میں نے سوال کیا تھا ہمارے بڑے مشہور ڈیریکٹر کو نام نہیں لوں گا ایک سوال میں نے کیا تھا میں نے کہا بھائی آپ بنائیں پچھلے سال جب پاکسین آئے تو میں نے کہا کیا آپ بنائیں وہ نے کہا فراز بھائی کی آواز لگنا سے نہیں آ رہی ہے یہ بات ہم مانتے ہیں لیکن بھائی آپ یہاں موجود ہیں ابھی وہ محول نہیں ہوا ہے کہ ہم یہاں کی موویز بنایا میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ سر ہم نے تو یہاں پر ویرین زویلا اور اس سب کو پیچھے چھوڑ دی جاتا اب تو موویز بن سکتی ہیں محول بہتر ہونا کا نہیں نہیں بن سکتی اس کی وجہ اس کے جواب اصل میں میرا خیال سے یہ ہے کہ جن فلموں کی بارے میں بات کر رہے ہیں گوڈ فیلس گوڈ فاردر انڈیا میں گنگزا ورسیپور مرزا پور سارے فلمیں یہ ساری جو مافیا پہ اور جو انڈرورل پہ فلو ہوتی ہیں ان کے اندر جو issues ڈسکس ہوتے ہیں وہ بہت ہی humanistic issues ہوتے ہیں انسانیت کو بہت ہی حساس اور بہت ہی closely observe کے جا رہا ہوتا ہے even in harsh environments like the انڈرورل اگر آپ انڈرورل دسکس کریں یہ چیزیں ڈسکس اصل میں اور ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو حساس ہونا بہت ضروری ہے ہم لوگ تو کراٹی سے لاہور نہیں پہنچے تو آپ کیا بنائیں گے خواتین اجازت دیجئے ہمارے جو دوست ہیں قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے خدافز کہہ دیں گے تو میں اس کو پروموٹ کروں گا سبسکرائب پر مثلا ہم کو ویسی خدافز کہہ دیتے ہیں آپ نہ کریں پروموٹ نہ کریں سبسکرائب لیکن کریں گے تو اچھی بات ہے ہم سب کو خدافز کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قادری صاحب کی آپ فورمولے پر عمل کریں تو آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں آپ پروموٹ بھی کریں سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں پراز درویج کو اجازت دیجئے خدافز اللہ حافظ